لیکن یہ وہ ایام ہیں جس میں اشرف الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے یہ وہ ایام ہیں جس میں جناب السیدہ گریہ فرما رہی تھی یہ وہ ایام ہیں جس میں مولا امیر المؤمنین گریہ فرما رہے تھے لیکن ان ایام کی ابتداء ہوئی اشرف الانبیاء کی شہادت سے اشرف الانبیاء کے قتل سے تاریخ کربلا کی ابتداء ہوئی شہادت رسول اللہ سے کہ جب اشرف الانبیاء وہ زہر دیا گیا ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہونے والے تھے جناب السیدہ گریہ فرما رہی تھی جناب السیدہ کی آنکھوں سے آنسو گرے اشرف الانبیاء کے چہرے مبارک پہ پڑھے کبھی اشرف الانبیاء کو غش آتا تھا کبھی آنکھیں کھولتے تھے اس عالم میں جو فاطمہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو جناب السیدہ کے کان میں کچھ کہا کہ جس کے بعد جناب السیدہ کے چہرے پہ ایک اتمنان سا ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو جناب السیدہ نے گریہ بھی کیا بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ازواج نے بھی پوچھا کہ کیا کہا تھا آپ کے کان میں اشرف الانبیاء نے کہ جو آپ کے چہرے پر ایک اتمنان سا نظر آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی تھی کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی بس یہی جناب اشرف الانبیاء کے مسائب کے لیے کافی ایک جملہ کہوں کہ اشرف الانبیاء دنیا سے گئے فاطمہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تڑپ کے رہ گئے فاطمہ کو خبر دی کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی تو اشرف الانبیاء کیا صرف یہی جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی نہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آ کے مجھ سے ملے گی جس بچے کا نام میں نے محسن رکھا ہے وہ بھی قتل کر دیا جائے گا اس کے ہاتھ پہ اس کے جسم پہ نیل بھی ہوگا اس کا شکہ میں مبارک زخمی بھی ہوگا اشرف الانبیاء صرف یہی نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ در کے جس در پہ میں کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں وہ دروازہ کے جس دروازے پہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جبکہ جناب سیدہ کے گھر میں اشرف الانبیاء کے لئے کوئی نامحرم نہیں تھا جناب سیدہ تھی جناب زینب تھی جناب ام کلسوم تھی لیکن اشرف الانبیاء اپنے جناب سیدہ کے در کا احترام بتا رہے تھے کہ میں اشرف الانبیاء ہونے کے باوجود بھی میں فاطمہ کا باپ ہونے کے باوجود بھی اس در پہ آکے آئے تطہیر کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد سلام کرتا ہوں اور جب تک جواب نہ آ جائے تو فاطمہ کے گھر میں قدم نہیں رکھتا اجرکمالاللہ لیکن اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی ابھی دفن کر کے واپس پہنچے تو اس در پہ کھڑے ہو کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئیں یہ جملہ کہا گیا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ اس گھر کو آگ لگا دوں گا اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ کہنے والے نے یہ جملہ کہا تو جناب سیدہ کے گریے کی آواز بلد ہوئی اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا بتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام ہو آپ پہ رسول خدا سلام ہو آپ پہ حبیب خدا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیے جا رہے ہیں ابھی یہ جملہ ہتم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں فزا کو مدد کے لئے پکارا یا فزا خوزینی لقد قتلا من احشایا من حملن اے فزا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود ہے اسے قتل کر دیا گیا فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی مولا کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا جب فاطمہ نے یہ منظر دیکھا تو بلند آواز سے پکارا محسن کا ذکر نہ کیا بلند آواز سے پکارا خلو اب الحسن خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑ دو اب الحسن کو چھوڑ دو اے انعاب الحسن جب مولا امیر المامرین کو لے گئے تو جناب سیدہ نے پکارا اورے کہالی کو لے گئے کہالی کو لے گئے ایک وقت آیا کہ فاطمہ نے بصیت کی کہ ایلی مجرات کی تاریخی میں غصل دینا مجرات کی تاریخی میں کفن دینا مجھے رات کی تاریکی میں حنود دینا مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا ایک وقت آیا کہ مولا غسل دینے کے لیے تیار ہوئے دلی یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے بی بی کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ تو علی کی مشکلات کو کم کرنا چاہتی تھیں یہ رات کو غسل دینا تو کچھ مشکل ہے تو ممکن ہے کہ جناب سیدہ کا جواب آئے میں بھی علی کی مشکل کو کم کرنا چاہتی ہوں میں کیا کروں کہ سوائے علی کے کوئی مجھے غسل نہیں دے سکتا اور میں چاہتی ہوں کہ علی کی نگاہ میرے خون پہ میرے زحم اور نیل پہ نہ پڑے لیکن ہوا وہی کہ جس کا خوف باتما کو تھا ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آواز بلد ہوئی کہ جب بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا گریے کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو روایتوں میں نقل ہوا یا تو مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے نیل پہ پڑی یا جناب سیدہ کے زخم پہ پڑی اسد اللہ کے گریے کی آواز بلند ہو گئی لیکن ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا مولا نے ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب اور امِ کلسوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداحا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں کو خیلایا بزمت ہما الہ صدر صدر ہا اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا آتف غیبی نے ندا دی یا علی ارفع ہما ان دونوں بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما حسن حسین کے سمل نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا مولا آگے بڑے حسن حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا آئیں مولا کرولا کے میدان میں حسین کے جنازے پہ سکینہ کا سر ہے رقیہ کا سر ہے زینب اور امے کلسوم گریہ کر رہی ہیں جدا کرنے کے لیے کبھی تماشے پڑتے ہیں تو کبھی تازیان ہیں